دفتہ اس میں صرف کیا ہمارے ایسٹن بارڈرز کی صورتحال آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت ایکسپلوسیو ہے بہت خطرناک ہے آپ پوزیشن اس سے واقف ہے صورتحال سے سر مجھے کوئی اتنا اوویسلی نہیں پتا جتنا کہ آرم فورسز کو پتا ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو جیسے بالاکورٹ میں وہا تھا پورے پاکستان ایک ساتھ کھڑا رہے گا اور اوویسلی سپورٹ آر آرمی اور جیسے اللہ تعالی کی مہربانی سے ہم نے بالاکورٹ میں ہندوستان کے ایڈوینچرزم کا ایک بہت موتوڑ جواب دیا تھا سر لیکن آپ آئیس پی آر کے پچھلے تین چار پانچ چھے بیانات اٹھا کے دیکھیں تو ہر بیان کے اندر آپ کو انڈین ایگریشن اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال کے اوپر تشویش نظر آتی کور کمانڈرز کا اجلاس کی خبر آپ پڑھ لیں افیشل سٹیٹمنٹ یہ میں کوئی اپنے سورشیز والی خبر نہیں بتا رہا جو افیشل سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر وہ اس چیز کو دے رہے ہیں کہ تشویش ہے شاہ محمود قریشی کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا یا دوست ممالک کو ہم نے اگاہ کیا تو اپوزیشن کو اس سے واقفیت ہونی چاہیے کہ ایکچوال گرانڈ ریالیٹی کیا ہے اب اس کے مطابق اپنا بیانیاں بنائیے دیکھیں کوئی اپوزیشن کو میں تو اسمبلی میں نہیں ہوں لیکن جو اسمبلی کے اندر ہیں ان کو کوئی بریف کرا گیا ہے تو مجھے نہیں پتا میرے خالصت نہیں کیا گیا ہے اور شاید کر بھی دینا چاہیے حکومت کو شاہ محمود صاحب کو اور ڈیفنس منسٹر کو یا جو بھی ڈیفنس کے آئلکار ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلی مرتبہ میں جب ہوئی تھی تو سمام فیڈل منسٹر بھی ساتھ تھے اپوزیشن لیڈر ساتھ تھے آرمی چیف نے خود آ کے بریفنگ کری تھی خان صاحب نے وقت نہیں دھونڈا تھا اپنا اس بریفنگ میں آنے کا لیکن باقی تاری حکومت ساتھ تھی اور ہم نے پورا حکومت کو ساتھ دیا اور حکومت کا انشاءاللہ تعالی اور ریاست کا پورا ساتھ دیں گے اگر خدا نہ خاصتہ اندوستان نے کوئی ایڈونچر کرا اور ہم دیکھیں ہم تو یہ جانتے ہیں میں تو پرسنلی ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ موڈی صاحب جو ہیں وہ بلکل انٹی پاکستان ہیں انٹی مسلمان ہیں ان کی ایک سیاست ہے انیس سو نائنٹی ٹو کے اندر آ انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کو مارا مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ جب خان صاحب جو تھے وہ دعا کر رہے تھے یا کوشش کر رہے تھے کہ موڈی صاحب الیکشن جیت جائیں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ موڈی الیکشن جیت جائے گا تو کچھ تصفیہ ہو جائے گا لیکن آج دیکھیں نا کہ موڈی نے الیکشن جیتنے کے بعد کشمیر میں اور ہو کیا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ لال کلے پر کھڑے ہو کے موڈی نے کہا تھا کہ مجھے بلوچستان سے لوگ فون کر کے بلا رہے ہیں تو نواز شریف سے ہم جوابی بیان سننے کی توقع کر رہے تھے کہ وہ مو توڑ جواب دیں گے اس شخص کو لیکن انہوں نے اپنے ذاتی تعلقات کو برکار رکھا اس موڈی کو جواب نہیں دیا لال کلے پر کھڑا گز کا بیان تھا اور ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے تھا نہیں دیا سر میری بات سنے یہ جو باتیں کرنے والے تھے کہ اس کا نام نہیں لیتے اس کا نام نہیں لیتے انہوں نے کیا کر لیا کشمیر تو یہ دیکھے آگئے ہندوستان کو آواز نہیں نکل سکی میرے گریبوں نے کمزوری دکھائی تو اس سے آپ کی کمزوری جسٹیفائی نہیں ہوتی یہ تو وہ معاملہ ہے جس میں میرا اور آپ کا دلو کا سانجا انٹرسٹ ہے پاکستان کا مفاد ہے دیکھیں میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میرا تو یہ پرسنل وہ ہے کہ ایک آپ کے مسلمانوں نے کوئی ہزار سال ہندوستان پر حکومت کری ہے اور اب جب یہ بی جے پی ویچی تو ویڈین نیشنلیس ہندو نیشنلیس گورنمنٹ وہ آئی ہے تو وہ تو اگدم انٹی مسلم ہے انٹی پاکستان ہے وہ تو کوئی ہم سے دوستی نہیں کرے گا اور خان صاحب کی میرے خیال سے یہ خام خیالی تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مودین سے دوستی کر لے گا یہ جو بھی اگر ہمارا یہ فورن ڈیپلومیٹ یہ سمجھتا ہے کہ مودین سے دوستی کر لے گا تو that's not going to happen اور جب آپ کی جی ڈیپی جو ہے وہ پوائنٹ فور پرسنٹ سے گر رہی ہو اور آپ کے پاس دونوں بورڈرز ہوں ایشٹن بھی اور واشٹن بورڈر بھی ہوت ہو اور آپ ویسے ہی ڈیٹ میں ڈوبے ہوئے ہو خان صاحب نے چالیس فیصد ڈیٹ ستر سال کے اندر جو ایڈ کری تھی اس کی چالیس فیصد دو سال میں ایڈ کر لی ہو تو ہندوستان اس وقت تو بالکل ہم سے دوستی نہیں کرے گا ہم کو تو اس نے تقریباً کوشش پریئے آئیسیلیٹ کرنے کی کہیں کہیں کامیاب بھی ہوا ہے ہم تو اسلامی اتنی سی بات کر لو کہ ہم تو اسلامی کنٹریز کی ایک کانفرنس نہیں کرا سکے کشمیر کے پیچھے تو پاکستان کا انفلونس تو بہت زیادہ منمائز ہو گیا عمران خان کے آنے کے بعد سے خاص طور پر